تو ہیلو فرینڈز آئیے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں جی کے پی پرنٹنگ کی اس سٹاک میں آج پھر بہتی بڑی گرابٹ ہے 3.06 پرسنٹ کی گرابٹ کے ساتھ یہ سٹاک 15.20 کے لیول پہ آپ کو ٹریڈ کرتا دکھائی دے رہا ہے تو آئیے اس کا آپ ٹیکنیکل ڈاٹا سٹڈی کر لیتے ہیں چارٹ دیکھ لیتے ہیں اینڈ تک جرور ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں سب سے پہلے نئے آئے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل لائکن کا بٹن جرور پیس کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کا جو نوٹیوکیشن ہے وہ آپ کو مل جائے دوستو آج اس سٹاک میں پہلے بڑی گرابٹ ہوئی ہے لیکن بعد میں کچھ شرکوری بھی دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ آج مارکٹ میں بھی بولیٹیلٹی ہے جدی ون منت کا پیٹرن دیکھیں تو پہلے اس سٹاک میں کانٹینوس لی بہت بڑی گرابٹ ہو رہی تھی تو اس سٹاک نے پھر 14 کے راؤنڈ سپورٹ بنایا ہے 13 سے لے کے 14 کے بیچ میں اس کا بہت بڑا سپورٹ جون ہے تو اس سٹاک نے اسی لیبل کے راؤنڈ سپورٹ بنا کے بہت اچھا مومنٹم بھی شو کیا ہے لیکن اب پھر کنسولیڈیشن چل رہی ہے تو دوستو جب تک کامپنی کے فنیش ریزرٹس نہیں آتے ہیں جب تک کوئی پوزٹی نیوز آن نہیں آتی ہے تب تک اس طرح کی کانسولیڈیشن رہ سکتی ہے یہ سٹاک آپ کو رینج باؤنڈ کام کرتا دکھائی دے رہا ہے اپر لیبل پہ اب اس کا جو ریزرٹس ہے وہ 16 کے راؤنڈ بن چکا ہے جبکہ لور لیبل پہ سپورٹ جون اس کا جو ہے وہ 13 سے لے کے اور 14 کے بیچ میں نکل کر آ رہا ہے تو یہ سٹاک انہی لیبل کے بیچ میں آپ کو جو ہے کانسولیڈیٹ کرتا دکھائی دے سکتا ہے بدین نیکسٹ فیو ڈیز تو آپ کو ان دونوں لیبل پہ جو ہے فوکس کرنا ہے اس کا جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ یہ سٹاک اس طرح موو کرتا ہے کیونکہ اس کی پرائیس ٹو بک ریشو اتنی زیادہ نہیں ہے 1.02 کی ہے ROE پرسنٹیز بھی 3.67 کی چل رہی ہے فنیشل رپورٹ دیکھیں تو فنیشل پرپورٹ کا انیلسز ایک بار ڈیٹیل میں کر لیتے ہیں کہ اس کے فنیشلز کیسے رہی ہیں کیونکہ کامپنی ایک پرینٹنگ پیکجنگ سلیوشن پروائیڈ کرتی ہے اچھی کامپنی ہے different type کے پرینٹنگ پروڈکٹس جو ہے وہ سپلائی کرتی ہے کامپنی میں کوئی دکھت نہیں ہے بزنس میں کوئی دکھت نہیں ہے ستمبر میں کامپنی کے نمبرز مکس دیکھنے کو ملے تھے اس کامپنی کے جو مارجنز ہیں مارجن انڈر پریشن چل رہی ہیں تو جب تک کامپنی اپنے مارجنز کو اپروڈ نہیں کرتی ہے تب تک کامپنی میں ابھی کنسولیڈیشن رہ سکتی ہے جو ہم نے آپ کو لیبلز بتائی ہیں آپ کو ان پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے دوستو اینول بیسز پر کامپنی نے جرور اچھی پرپورمنس شوک کی تھی اس کے ریبنوں میں بہت بڑا جمپ دیکھنے کو ملا تھا اور ایوریج کو اس نے بیٹ کیا تھا تو یہ اس کا سب سے بڑا جو پلاس پوائنٹ ہے آج کل چل رہا ہے پی ای ملٹیپل 38 کے راؤنڈ ہے ای پی ایس ہم نے آپ کو بتا دیا ہے مارکٹ کیا 33 کروڑ کے راؤنڈ ہے تو پرائیس ٹو بک ریشو جرور اس کی صحیح ہوتی دکھائی دی رہی ہے نیئلی وان کے راؤنڈ جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے مطلب کرانٹلی اس کی جو سٹاک کی پرائیس ہے وہ اپنی فیئر ویلیو اس کے راؤنڈ ہی تریڈ کرتی دکھائی دے رہی ہے یہاں پہ دیکھو جو دسمبر قوارٹر میں نمبرز آئے تھے تو یہاں پہ جو ٹوٹل انکم تھی وہ 8% کے حساب سے ریڈیوز ہوئی ہیں expenses بھی ریڈیوز ہوئے ہیں EBIT بھی ریڈیوز ہوا ہے تو اوبرال نمبر جو آپ پیٹ دیکھ لو وہ بھی ریڈیوز ہوا ہے تو قوارٹر آن قوارٹر بیسز پہ کامپنی کے نمبرز جو ہیں وہ نیگٹیب ہیں یہ نیگٹیب آنے کے کارانے کچھ بولیٹیلٹی ہے اس سٹاک میں تو اس لیے اب ہم آپ کو یہی رائے دیں گے کہ نیکسٹ قوارٹر کی بیٹ کریں نیکسٹ قوارٹر کے نمبرز چیک کریں اور تھوڑا لانگ ٹرم کا پیٹرن لے کے چلیں شورٹر میں دیکھتے رہ سکتی ہیں شورٹر میں اس سٹاک میں کسولیڈیشن رہ سکتی ہے جو ہم نے آپ کو لیولز بتائی ہیں ان پہ جرور فوکس کر کے رکھیں